بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کیا کوئی تبدیلی آگئی ہے کیادت کے بدلنے سے آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں آدم سواتی کو کیا قتل کرنے کی آپ پوشش کی جا رہی ہے بدنامے زمانہ کچلاک جیل میں ان کو ڈال دیا گیا ہے کیسے انہیں کوئٹہ منتقل کر دیا گیا باجوہ ڈاکٹرائن کیا ہے یہ آپ کو بتاتا ہوں موننے سلائی نے ایک فل ٹاس دیئے جسے کوئی سمجھ نہیں پا رہا یہ فل ٹاس ہے جو ایکسپوز کرتی ہے کہ جو دعویٰ کیا گیا تھا کہ ہم نے فروری میں نیوٹرل ہونے کا یا غیر سیاسی ہونے کا فیصلہ کیا تھا وہ جھوٹ تھا موننے سلائی نے بنیادی طور پر کیا کہا ہے وہ میں آپ کو سارا ایکسپلین کرتا ہوں یہ پی ٹی آئی کے لیے فل ٹاس ہے میں آپ کو سارا سٹیپ وائز بتاتا ہوں کہ ایکچولی کیا ہوا ہے میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں لیکن آدم سواتی کی زندگی کو خطرہ ہے پہلے اس پہ بات کر لیں آدم سواتی کی بیٹی نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ جو شریف کے ساتھ ہوا ہے وہ میرے والد کے ساتھ مت ہونے دیں اسپتال سے لے کے وہ چلے گئے کہ ان کے وہ اسپتال تھی رات پر ان کی طبیعت خرابی وہ دل کی تکلیف کے مریض ہیں چوہتر پچھتر سال ان کی عمر ہے وہ کتنا بڑا خطرہ ہیں کہ ایک جگہ دے اٹھا کے اور ہمیں لگا تھا سسٹم میں شاید کوئی بہتری آئے گی اس کے لئے میں معافی مانگتا ہوں ہماری آنکھوں دے سارے پردے ہٹ گئے ہیں لیکن میں نے وہ ہلکا سا ہینٹیک دے دیا تھا کیونکہ کچھ لوگ جو اب پتہ نہیں ان کو فون کالے آئی ہیں کوئی ملکاتی ہوئی ہیں کوئی تھوڑا سا نا سوفٹوئر اپ ڈیٹڈ لگ رہا تھا تو مجھے لگا کہ میں بھی وہ بات نہیں ہے بلکہ واقعی کوئی شاید تبدیلی آگئی ہے اور کچھ نرم ہے تو ایف آئی اے نے بڑا اچھا بن کے کاجین کو جوڈیشل کر دیں اب جب ایک کسی نے ایک رفتار کیا ہوتا ہے نا کسی مقدمے میں اور وہ ریوانڈ پہ ہوتے ہیں تو اس دوران دوسرے نہیں لے کے جاتے لیکن جب آپ جوڈیشل کر دیں دوسرے میں اٹھا کے لے کے جا سکتے ہیں پولیس تو وہ بھی سازش تھی ہمیں لگا شاید کہ سسٹم کچھ نرم ہونے جا رہا ہے کوئی بہتری آنے جا رہی ہے سسٹم میں برحال ظاہر ہے اب دوبارہ انشاءال آپ کو کم از کم میں یہ گلتی کرتا سنائی نہیں دوں گا دوسری چیز بدنامے دمانہ جیل میں ڈالا گیا باجوا صاحب تو چلے گئے اب یہ کون ہے اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں اتنا زبردست منظم طریقے سے یہ چلایا جاتا ہے سسٹم اتنا منظم ہے کہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ڈرٹی ہیری جی وہ روگ ہو گیا وہ خود کر رہا ہے دیکھیں سیاستدانوں کی مجبوری ہو سکتی ہے عمران خان کی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے کہ وہ ڈرٹی ہیری کا نام لیتے ہیں اس کے باؤس کا نام نہیں لیتے ڈرٹی ہیری صرف ایک مورہ ہے جو ایک خاص مقصد کے لیے لائے گیا تھا آرڈر وہ نہیں دیتا وہ آرڈر پہ امپلیمنٹ کرواتا ہے تو دیکھتے ہیں ابھی کچھ دن ہیں ایک ہفتہ اور میں پتہ چل جائے گا مزید کیا اور پھر میں نے آپ کو جیسے کہا تھا کہ تین چار ہفتے بعد ہم اپنا ورڈک دے سکتے ہیں کہ الات پہلے سے زیادہ برے ہوں گے یا نہیں کیونکہ جو وچ ہنٹنگ ہے سوشل میڈیا والوں کی صافیوں کی وہ چل رہی ہے اسی طرح اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے ابھی تر تو یہ تو ہو گیا اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ مونہ سلائے کا جو بیان ہے دیکھیں دو لوگوں میں سے جو میں آپ کو بھی سنانے لگا ہوں کوئی ایک ہی سچ بول رہا ہے نا پہلے یہ ذرا سن لیں پھر میں آپ کو مکمل تفصیل بتاتا ہوں کہ یہ گیم ڈالی کیا تھی یہ ہوا کیا تھا آپ کے سامنے ساری تفصیل آئے گی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے اچھلی سچ کیا ہے تو میں آپ کو آج سب کچھ بتا دیتا ہوں لیکن پہلے آپ یہ سنیں دعویٰ کیا ہے اور عملی طور پر کیا کہا جا رہا ہے اس لیے پچھلے سال فروری میں فوج نے بڑی سوچ و بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ آئندہ فوج کسی سیاسی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس پر سختی سے کاربند ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے اگر وہ بندہ برا ہوتا نا تو وہ کبھی بھی مجھے یہ نہ کہتا کہ آپ عمران خان کے ساتھ جائے ٹائم فیصلہ ہو رہا تھا نا دعویٰ کیا گیا کہ ہم فروری سے غیر سیاسی ہیں ووٹ آف نو کانسپیڈنس تو مارچ میں آئی تھی تو وہ کون تھا جو پرویز علائی کو کہہ رہا تھا کہ تم عمران خان کی طرف جاؤ اور چوزی شجاعت کو کہہ رہا تھا کہ تم پی ڈی ایم کی طرف جاؤ اصد عمر کی ملاقاتیں ہوئی ہیں باقی جماعتیں جو ہیں یہ کہتی پائے گئی ہیں بلکہ ان کے لوگ اسمبلی میں کہتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ ہمارے تو کام بھی سیکٹر کمانڈرز کروا کے دے رہے ہیں نون لیگ کے اپنے لیڈران یہ دعوے کر چکے ہیں کہ ہمیں تو لا کے یہاں بٹھا دیا گیا ہے ہم سے کیوں بدلہ لیا جا رہا ہے آپ اب ہمیں پوری سپورٹ کی جائے دو مہینے تک انہوں نے پٹرول کی قیمت نہیں بڑھائی جتنی ہونی چاہیے تھی کہ جب تک ہمیں وہاں سے دوبارہ گارنٹی نہیں آئے کیونکہ ہمیں تو یہ لے آئے ہیں ہمیں آپ گارنٹی دیں کہ ہماری اکومت نہیں جائے گی تو ڈبل گیم تھی اس ڈاکٹرین کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو چار پانچ پوائنٹس بتاتا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گا باجبہ ڈاکٹرین ہے کیا آٹی ایس نون لیگ کے آگ میں بیٹھا لیکن الزام پی ٹی آئی پہ لگا دیا کیا زبردست ساتھ عمران خان کے کھڑے تھے لیکن پی ڈی ایم جماعتوں سے لانگ مارچز بھی کروائے اور دھرنے فضل الرحمن سے کروائے ساتھ بلکل عمران خان کے تھے ادھر دھرنے چل رہے تھے فضل الرحمن کے دھرنے پہ اس کے پیچھے نمازیں پڑھی جا رہی تھی اس کی امامت میں آگے چلتے ہیں سیم پیج عمران خان کے ساتھ تھا لیکن جوٹی پلیلٹ کی رپورٹیں نواز شریف کی بنائی جا رہی تھی اور لنڈن اسے بچوا دیا عمران خان کو سپورٹ کر رہے تھے بے ساکھیاں دیوی تھی لیکن ڈیل نواز شریف سے ہو رہی تھی اور اب بیٹی بھی باہر بیٹھی ہوئی ہے بھائی کو وزریعظم بنوا دیا ہے میڈیا پہ سخت کنٹرول تھا اپنا کنٹرول تھا اپنے بارے میں بات نہیں کر سکتے عمران خان کے خلاف ہر طرح کی بات ہوتی تھی ان کی اہلیہ کے خلاف لیکن الزام عمران خان پہ لگتا تھا کہ فاشست عمران خان ہے میڈیا کے خلاف عمران خان ہے کیا تو بردہ یہ تھی باجوہ ڈاکٹرائن چودی شجاعت کو پی ڈی ایم کے حوالے کر دیا اور پرویز کو کہا کہ تم اندھر لگ جاؤ یہ ہے باجوہ ڈاکٹرائن اب یہ ڈاکٹرائن تھی دھوکہ یہ تھی فراڈ یہ تھی جنریشن وار کا کلاسی کیس جس میں ڈیسیپشن ہوتی ہیں انہوں نے پوری کوشش کی اور آپ دیکھ لیں نیشنل اسیمبلی میں تحریک انصاف کے بھی بندے توڑے انہوں نے آپ دیکھیں نا اپوزیشن بنا کے بٹھا دیا لیکن انہوں نے اگزیکٹ اتنے بندے دو دو کر دیئے کاف لیگ میں بھی دو دو کر دیئے بندے اگزیکٹ اتنے بندے نکالے گئے جتنی ضرورت تھی ایک سو تیتی چوہتر ووٹ کیے شباز شریف کے تاکہ لگے جی وہ ہم تو نیوٹرل ہیں ہم نے تو نہیں کیا ہوتا تو کس لوگ بھی اس کو ووٹ ڈال دیتے اگزیکٹ وہ کیا جتنے کی ضرورت تھی پلان ان کا جہاں سے خراب ہوا وہ ہوا جب عمران خان پنجاب میں تین چوتھائی سیٹیں جیت گئے وہ ان کے پلان کا حصہ نہیں تھا وہاں سے گھر بڑ ہوئی اور پھر تحریک انصاف کے خلاف خرابی ہونا شروع ہوئی تب بڑا مشکل ہو گیا تھا سسٹم اتنا ایکسپوز ہو گیا تھا کہ اگر پنجاب کی حکومت بچاتے اور یہ سارا کچھ کرتے تو سینٹر میں لالے پڑ جاتے یعنی قانون کی ایسی ایک بیچ میں مشغافی آگئی تھی لوپ ہول بن گیا تھا پنجاب بچاتے تو وفاق جاتا وفاق بچایا اور پنجاب دینا پڑا تو گیم یہ تھی ساری ڈاکٹرائن کی فل ٹاس دی ہے مونہ سلائی نے یہ سمجھ لیں یہ فل ٹاس ہے کہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں آپ سیاست میں نہیں ہیں اور آپ عمران خان کے موہ پہ کہتے ہیں کہ آم جی آپ نیوٹرل ہو گئے ہیں ہم نہیں آتے سیاست میں جاتے ہیں شوقت ترین بتاتے ہیں کہ میشت یہ ڈبو دیں گے تباہی آ جائے گی کہ دیوالی ہو جائے گا انہیں کہا جاتا ہے ہم اب اس میں نہیں پڑتے ہم نیوٹرل ہیں یہ دعویٰ کیے گئے نا اسد عمر سے ملاقاتوں میں یہ کہا گیا جی ہم اب سے آتے ہیں تو پھر وہ کون تھا جو مونہ سلائی کو ڈریکشن دے رہا تھا باقی ساری باتیں آپ چھوڑ دیں اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے اور جب بندہ ایک بات میں جھوٹ بول رہا ہے اس کا مطلب ہے اس نے ساری باتیں جھوٹی بولی ہیں آپ کو بتا ہے جھوٹے بندے کی گواہی قبول نہیں ہوتی تو ایک بندہ کہہ رہا ہے میں عمران خان کو کہہ رہا ہے میں تمہاری مدد نہیں کروں گا لیکن اندر خان نے مدد کر رہا ہے یہ بھلا ہو سکتا ہے آپ مجھے بتائیں تو یہ فل ٹاوس ہے اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کہ وہ کتنی ڈبل کروس گیم کھیلتا رہا ہے اس قوم کے ساتھ اور ملک اب دیوالیہ ہونے کے دھانے پہ ہیں میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کسی انڈیپینڈنٹ معاشی مائر سے پوچھ لیں پاکستان فر آل پریکٹیکل پرپسیز دیوالیہ ہو چکا ہے یہ اب بھی لگے میں عمران خان کی خلاف ایک بھوگس سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے تو ہی نہیں عدالت کا ایک بندہ لانگ مارچ لے کر آ رہا ہے آپ کو پہلے تکلیف نہیں ہوئی فدر امان بھی لانگ مارچ لے کر آیا یہ کام پہ ٹانگے مارچ بھی آیا تھا نواز شریف کی بیٹی بھی لے کر آئی تھی کسی کو کوئی کیس عدالت کچھ بھی نہیں ہوا عمران خان تو آئی نہیں ریڈ زون میں وہ تو پیچھے انہوں نے دھرنا ختم کر دیا تو اس پر آپ آپ تک لگے میں اس کو رگڑ رہے ہیں جی کہ ختم کرو یار اس کیس کو بھائی اس میں کچھ رکھا وہ نہیں ہے نیپ کیا کیس نکال کے لائیے عمران خان ذرا ذرا غور کریں کہ عمران خان نے ایک مفت یونیورسٹی بنا دی ہے جس میں لوگوں کو دین کی تعلیم دی جا رہی ہے یہ کیس بنا دی ہے جس نے لنڈن میں جہدادیں بنائیں عدالتیں کہتی ہیں جی ہمیں نہیں پتا وہ کس کی ہیں جس نے یونیورسٹی بنائی جہاں پہ لوگوں کو نوے فیصد لوگوں کا مفت تعلیم دی جائے گی اس پر کیس بنا دی ہے تب مزاق ہو رہا ہے اس ملک میں یہ کب تک مزاق چلتا رہے گا کب تک یہ تباہی کی طرف ملک کو لے کے جاتے رہیں گے پھر مجھے خدشہ یہی ہے کہ بدنیتی یہی ہے کہ ایٹمی احساسے والے کرنا چاہتے ہیں اور ملک کو اتنا خراب کرنا چاہتے ہیں کہ پھر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی بیل آؤٹ پیکیج نہ دے ہمیں حالات ادری جا رہے ہیں ہم سب کو بولنا پڑے گا اب تک کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اور بزارف کر رہے ہیں آزم سواتی کو جس طرح لے کے گئے ہیں یہ ایک ایسے بندے کی زندگی خطرے میں ڈالی جا رہی ہیں جو اوریڈی دل کا مریض ہے اوریڈی ایج کے حوالے سے بھی آپ اسے ڈینجر کہہ سکتے ہیں لیکن یہ جو روئیہ ہے یہ بالکل بھی درست نہیں ہے اور یہ فاشسٹ حکومت اور فاشسٹ لوگ ہیں جو بھی یہ کر رہے ہیں لیکن ہم انہیں بے نکاب کریں گے میں نے آپ کو پچھلے سال کہا تھا کہ اگر انہوں نے یہ محلاتی سازش کے ذریعہ عمران خان کی حکومت گرائی تو انشاءاللہ میں ووکل آواز بنوں گا اور آپ سب کو پتا چلے گا اور اللہ کا کرم ہے کہ بناوں اب بھی ہم دیکھیں گے تین چار رفتے دے دیتے ہیں لیکن اس کے بعد اگر نہ ہوا تو ہم انشاءاللہ نام بھی لیں گے اور ووکل آواز اسی طرح رہیں گے جیسے پہلے تھے کیونکہ یہ ملک کے لیے جنگ ہے یہ ہماری ذات کے لیے تو ہے نہیں اور تو ملک کو بچانے کے لیے ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ پاک آپ سب کا ہمیوں ناصر ہو آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ